غار محبوبِ خدا صدیقِ جنگل میں تھے رستہ بھول گئے سامنے سے شیر آ گیا اور جیسے ہی سامنے سے شیر آیا تو آپ نے اس کو کیا کہا اپنی نسبت کا ذکر کیا جو ان کا تعلق ہے اس تعلق کا ذکر کیا انہوں نے کہا خبردار میرے قریب نہ آنا انا مولا رسول اللہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں جب انہوں نے یہ کہا آنا مولا رسول اللہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں تو میرے یارانِ طریقہ تو مصلح شیر بھی دم دوائے آگے آگے سر جھکائے چلنے لگا کہ آپ ہی غلام نہیں ہم بھی انہی کے غلام ہیں اس پر کسی شاعر نے یا غوث یا اس پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ان کو دیتا ہوں صدایں آج بھی میں چاہوں گا کہ سارا مجمع آج بھی کہہ دے پختانہ تا سوموئی اور پنجابیان تا سوموئی دلتا کے سمرت جناس دے آج بھی کہنا ہے باقی کام میں خود کر رہا ہوں مجھے حضرت قبلہ نے حکم فرما دیا اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں سارا مجمع کہے گا آج بھی ارے ان کو دیتا ہوں صدایں آج بھی آج بھی آج بھی میں پھر پڑھنے لگاؤں ان کو دیتا ہوں صدایں وہ کونے والے رہ گئے ادھر والے سب بول رہے ہیں ادھر والے رہ گئے ان کو دیتا ہوں صدایں آج بھی سر سے ٹلتی ہیں بلائیں آج بھی کس کس کے سر سے ٹلتی ہیں وہ پھر کہنا پڑھے گا ارے سر سے ٹلتی ہیں بلائیں یہ کرسیوں والے بھی ہاتھ اوپر کر دیں سر سے ٹلتی ہیں بلائیں یو لائیں ارے حکمِ جاؤں کا ہے جاری اشر تک حکم جانو کا ہے جاری حشر تک بخشی جاتی ہیں خطائیں آج بھی بخشی جاتی ہیں خطائیں بخشی جاتی ہیں خطائیں بخشی جاتی ہیں خطائیں لو بھئی شیر سننے لگاؤں شیر پڑھنے لگاؤں اور آپ شیر سننے لگے ہو جو جو نات سنتا ہے ہاتھ اٹھائے یہاں بھی تو سننے رہے ہو گھر میں بھی جو سنتا ہے فیس بک بھی سنتا ہے یوٹیوب پہ سنتا ہے ہاتھ اٹھائے لو بھئی نات والو میں تمہارے لیے کہنے لگاؤں ان کے بچوں کو نبی سے پیار ہے 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 نات سنتی ہے جو ماں آج بھی نات سنتی ہے جو ماں آج بھی سر سے ٹلتی ہیں بلائیں آج بھی جس جس کی بلائیں ٹلتی ہیں سارا بنجوہ بولے گا سر سے ٹلتی ہیں بلائیں ادھر والے رہ گئے سر سے ٹلتی ہیں بلائیں اور ان کے درسے ارسے ارسے ہو کے آئیں بامراد یہ شیر ان کے لیے ہے جو مدینہ شریف ہو کے آگئے ہیں جو جو مدینہ شریف ہو کے آگئے ہیں یہ شیر ان کے لیے ہے ان کے درسے ہو کے آئیں بامراد ان کے درسے ہو کے آئیں بامراد میری سرور الٹ جائے آج بھی میری سرور الٹ جائے آج بھی سارا بنجوہ بولے گا ان کو دیتا ہوں صدایں آج بھی گزارش کروں گا محترم جناب مجاہد نقشبندی صاحب تشریف لائیں اور قصیدہ بردہ شریف کے چند اشار پیش فرمائیں محترم جناب مجاہد نقشبندی فرام ملتان مول skin مولایا صلی و سلم دائمان آبادا ا mechanic حبیبی بکا خیر الخلق قل لیمی هو الحبیب اللذی ترجاش شاکو هو الحبیب اللذی ترجاش شاکو لیکل حوحل من الاحوال وتعیم مولای صلی و صلی حبیبی بکا خیر خلق قل لیمی یا اکرام الخلق مالی من انو بی حبیبی بکا خلق مالی من انو بی سیوا کام داولو لیم حایث سی آمام مولای صلی حبیبی بکا خلق مالی من انو بی گدارش کرتا ہوں محترم جناب زہیر کمالی صاحب سے تشریف لائیں اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں نعرہ تکبیر پوری دنیا میں پروگرام لائف جا رہا ہے پتہ لگے حضور کے غلام سالق آباد شریف کے غلام اس وقت یہاں موجود ہیں نعرہ تکبیر در بارِ عالمی آرہیم آسان کا باہ شریف 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 درودِ پاک حضور کی بارگاہ میں تمامیں باہ شامل ہو جائیں نامِ نبی پردر نامِ نبی نامِ نبی کی بات نہ پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا اور کیا رہے کیا رہے لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بیش فرما رہے تھے محترم جناب زہیر کمالی صاحب میرے یارانِ طریقت و مسلک جس ہستی کا آج یہاں پر عرص مبارک ہو رہا ہے اور کراچی کے دور دراز کے مقامات سے آپ جس ہستی کے عرص مبارک میں تشریف لائے ہیں یہ وہ ہستی ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا قرب نصیب ہوا یہ سفر میں بھی حضور کے ساتھ رہے یہ حضر میں بھی حضور کے ساتھ رہے یہ میدانِ جنگ میں بھی حضور کے ساتھ رہے یہ مسجد میں بھی حضور کے ساتھ رہے یہ کسی باغ میں گئے ہیں تو بھی حضور کے ساتھ گئے ہیں یہ میدانِ جنگ میں ہیں حضور کے ساتھ ہیں مسجد میں حضور کے ساتھ ہیں یہ جہاں بھی گئے حضور کے ساتھ گئے پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم بھی کیا بالاخر یہ مزار میں بھی گئے تو حضور کے ساتھ ہی ہیں یہ بات اتنی بڑی بات ہے کہ آپ حضرات کی آواز ایسی بلند ہو کہ میں یہ کہہ سکوں کہ یہ آواز یہاں سے سالک عباد شریف گئی ہے اور جو سالک عباد شریف جاتا ہے وہ سڑک سیدھی مدینہ جاتی ہے میں دونوں آت آپ کے بلند کر کے اور پھر آپ سے کروا کر یہ آواز سبحان اللہ کی سننا چاہوں گا ایک دفعہ اور کہہ دے حضرات زیبکار میرے مرشد گرامی حضور قبلہ پیر سلطان سرکار دامت برکاتم العالیہ آپ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ لوگوں تم سے کوئی پوچھے گا کہ بتاؤ داتا صاحب کا گمبد کہاں ہے داتا صاحب کا مزار کہاں ہے تو تم کہو گے لاہور میں ہے تم سے کوئی پوچھے گا بابا صاحب کا مزار کہاں ہے تو تم کہو گے پاک پتن شریف میں ہے تم سے کوئی پوچھے گا خواجہ صاحب کا مزار کہاں ہے تو تم کہو گے عجمیر شریف میں ہے تم سے کوئی پوچھے گا باہدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار کہا ہے تو تم کہو گے ملتان میں ہے تم سے کوئی پوچھے گا حضرت خواجہ عبدالعین دروی کا مزار کہاں ہے تو تم کہو گے صالح عباد شریف میں ہے تم سے کوئی پوچھے گا حضرت خواجہ پیر محمد عظم صبر رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار کہاں ہے تم کہو گے صالح عباد شریف میں ہے تم سے کوئی پوچھے گا عبداللہ غازی کا مزار کہاں ہے تو تم گو گے کراچی میں ہے لیکن دل پر آت رکھ کر بتاؤ اور فیصلہ کرو جب تم سے کوئی پوچھے گا بتاؤ ابو بکر کا مزار کہاں ہے تو پھر جواب کیا آئے گا مدینہ میں ہے تو کوئی پوچھے بتاؤ مدینہ میں ابو بکر کا مزار کہاں ہے تو کہنا پڑے گا لوگوں اوروں کے مزار الگ الگ ہیں لیکن جو مصطفیٰ کا مزار ہے وہی تو حضرت ابو بکر کا وزار ہے ابو بکر ابو بکر اور پھر مجھے کہنے دو آج تک ہم رہے باتیں بیان کرتے رہے ہیں آج تک ہم یہ باتیں بیان کرتے رہے ہیں اور میرے یارانے طریقہ تو مسلک یہ جملے ہم آج تک بیان کرتے رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت حلیمہ کی سواری پر قدم رکھا تو حضور کے قدم رکھنے کی برکت کا عالم یہ تھا حضرت حلیمہ کی سواری تیز ہو گئی مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ کوئی بیانک قسم کی آواز آئی لوگ ڈر گئے حضور باہر تشریف لائے صحابہ بھی باہر آئے سرکار نے فرمایا کوئی سواری ہے ایک صحابی نے کہا جی میری یہ سواری تو ہے یہ میری گھوڑی یا گھوڑا تو ہے لیکن یہ بڑا کمزور ہے حضور نے کہا اسی کو لے آؤ حضور نے اس پر سواری کی صحابہ فرماتے ہیں پھر مدینہ طیبہ میں ہم نے اس سے زیادہ تیز گھوڑا نہیں دیکھا حضرت حضرت حضی بکار حضور نے براک پر میراج کی راج قدم رکھا حضور کے قدموں کی برکت ہے برا میراج کی راج براک پر قدم رکھا تو جہاں براک کی نظر جاتی ہے وہاں اس کا قدم وہاں اس کا قدم پڑتا ہے آؤ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے یہ لوگ اگر میرے سامنے زندہ دل بیٹھے ہیں اور سینوں میں تمہارے دل دھڑک رہا ہے تو میں تم سے پوچھنا ہوں بتاؤ حضور براک پر قدم رکھیں تو وہ تیز ہو جائے حضور حضرت علیمہ کی سواری پر قدم رکھیں تو وہ تیز ہو جائے حضور کسی شابی کی گھوڑے پر قدم رکھیں تو وہ تیز ہو جائے تو میں پوچھتا ہوں بتاؤ ارے جب حضور کے قدموں کی اتنی پرکت ہے حضور کے قدم رکھنے پر حضرت عزیبہ کار معاملہ بات یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ سواری تیز ہو جاتی ہے تو جب مصطفیٰ قریب کا یہی بدن اور یہی قدم حجرت کی رات حضرت عبو بکر کے کاندوں پر آئے تو حضرت عبو بکر کی تیزی کا عالم کیا ہوگا زندہ آباد زندہ آباد میں نعرہ لگاتا ہوں آپ نے جواب دینا ہے پتہ لگے مجمع نقش بندیوں کا ہے سنیوں کا ہے اور بات نقش بندیوں کے پیرے اول کی ہو رہی ہے گلی گلی نگر نگر ادھر ہاتھ رکھے پوری قوت کے ساتھ جواب دیں گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر حضرت عبو بکر نبی علیہ السلام سے محبت کی انتہا میں قربان جاؤں حضرت سیدنا صدیقی اکبر نے کر کے دکھایا حضرت علیہ السلام میں راج کی رات حضرت علیہ السلام میں جرد کی رات حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر جب پہنچے نہ آپ نے دروازے پر دستک دی دستک دینے کی دیر تھی دروازہ فوراں کھل گیا رات کا پہر ہو آپ کسی رات کے پہر میں یقیناً آج کل کراچی میں بھی سردی ہے آج کل تو کراچی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ سردی ہے کبھی کبھی پڑتی ہے پر تھوڑی بہت تو پڑتی ہے نا حضرت علیہ السلام لیکن پنجاب کی سردی کے مقابلے میں بڑی سردی کم ہے آج کل سردی کی راتیں ہیں آپ حضرت اگر گھر میں جاگ بھی رہے ہوں گے تو لازمی بات ہے دروازے کی پاس دنہیں نہ بیٹھے ہوں گے جیسے ہی بندہ باہر آتا دروازہ کھولتا ہے اتنی دیر تک دستق دینے والے کو کھڑا رہنا پڑتا ہے حضرت نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلمہ مہراج اس حجرت کی رات آپ جب حضرت سعید ابو بکر صدیق کے دروازے پر پہنچیں دستق دی فوراں دروازہ کھول گیا حضور نے پوچھا ابو بکر جاگ رہے تھے جاگ رہے تھے اچھا چلو جاگ بھی رہے تھے جاگ بھی رہے ہو تو گھر کے اندر ہوتا ہے میں ان دروازے پر دستق دیتے ہی دروازہ کھول جائے تو جواب ابو بکر سنو حضرت سعیدنا صدیق اکبر نے فرمایا حضور جس دن سے آپ نے فرمایا ابو بکر ایک رات اللہ عجرت کا حکم دے گا ابو بکر نے راتوں کو سونا ہی چھوڑ دیا ہے اچھا سونا تو چھوڑ دیا چلو گھر کے اندر رکو دروازے پر رکنے کی وجہ کہ حضور دل نہ کیا کہ گھر کے اندر رکوں ایسا نہ ہو آپ آئیں تو آپ کو کھڑے ہو کر دروازے پر انتظار کرنا پڑے ابو بکر کا پیار یہ گوارہ نہیں کرتا ایسی محبت حضرت سعیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے فرمائی حضرت جی بکار یہ باتیں بھی جاری رہے گی یہ سنسلہ بھی جاری رہے گا اور یہ گفتگو بھی جاری رہے گی الحمدللہ اس وقت پروگرام اے آر وائی کیو ٹی وی پر اور دربار آدمیہ رحمیہ سالک عباد شریف کے پیج پر لائیو جا رہا ہے اور ہمارے درمیان اس وقت الحمدللہ علیہ السانہ اے آر وائی کیو ٹی وی کی معروف شخصیت معروف انکر کئی مذہبی پروگراموں کے ہوسٹ ہمارے درمیان موجود ہیں میں گزارش کرنا چاہوں گا محترم جناب بھائی محمد رئیس احمد صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور بکیہ پروگرام جو ہے وہ اسے آگے لیکھے چلیں آگے لیکھے چلیں آگے لیکھے چلیں غار محبوب خدا سے دی